ہلو ایوریون آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم کیوری سکوپس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپ کے کیوری سکوپس ہیں اور ان کو ہم لارویل کے اندر کیسے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر ہم ایلوکوینٹ کاسٹنگ آج جسے آپ ایٹریبیوٹ کاسٹنگ بھی کہتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے ٹائٹل کو ہم نے انکرپٹیڈ بنایا تھا اس کے آپ کو ڈیفرنٹ اپریشن پرورم کر سکتے ہیں ایز سٹرنگیبل اگر آپ کے پاس ایک کالم ہے جس کے اندر زیرو ون سٹور ہے تو آپ اس کو بولین پاس کر سکتے ہیں یہاں پہ لائک اناور کیس ہمارے پاس ہے ایک منٹ ہمارے پاس یہاں پہ کالم ہے کونسا is publish ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو بولین اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب جب بھی آپ اس کو ریٹرن کریں گے آپ کے پاس true اور false ریٹرن کرے گا ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ڈیفرنٹ میٹھڈ ہے آپ کولیکشن کے اندر بھی شیف کر سکتے ہیں ڈیٹ ٹائم ڈیٹ کا فرمیٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپل آپ کے پاس اگر ایک انٹیجر ویلیو اس کو فروٹ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے میتھڈ ہیں تو آپ نے آپ سے دیکھ لینے ہیں ہم اپنے ٹاپک طرف آتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہے کیوری سکوپس فرسٹ ہم گلوبل سکوپ کو ڈسکس کریں گے پہلے ہم سمجھتے ہیں گلوبل جو سکوپ ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہے تو بیسکلی جس طرح سے ہم ڈیٹر بیس سے یہاں پہ پوسٹ گٹ کر رہے ہیں ساری ٹھیک ہے ہمارے پاس ساری پوسٹ آ رہی ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ والی پوسٹ آئیں جن کا جو یہ is publish ہے ٹھیک ہے یہ one ہے ٹھیک ہے یہ جو no والی ہیں ٹھیک ہے جن کا is publish zero ہے یہ والی پوسٹ نہ آئیں ٹھیک ہے اس کا ایک تو solution یہ ہے کہ ہم یہاں پہ where کی condition لگا دیں اور وہاں پہ ہم اس چیز کو وہاں پہ refine کر لیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس وہ والی پوسٹ آ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس global scope کہاں پہ کام آتا ہے جب آپ کے پاس data like یہاں پہ آپ اس چیز کو implement نہیں کرنا چاہتے اگر میں یہاں پہ آپ کو exactly چیز دکھا ہوں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جتنی پی پوسٹ وغیرہ آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں کہ اگر ہم لگائیں where اور یہاں پہ بھی ہم اس operation کو perform کر سکتے ہیں like is publish اوکے اور یہاں پہ میں کر دوں is publish one ٹھیک ہے جہاں پہ is publish one ہو جس وہی پوسٹ get ہوں تو ہمارے پاس just one post get ہو کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پوسٹ ہے جس کا is publish one ہے باقی کے zero ہیں ٹھیک ہے one post get ہو رہی ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں global scope بنانے کی کیا ضرورت ہے تو بسکلی جب آپ کے پاس جب بھی آپ نے post get کرنی ہے post all لکھنا ہے یا پھر کوئی ایک specific condition ہے تو آپ نے post all ساری post ہی get کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو post آپ نے get کرنی ہے یہ 50 time get کرنی ہے ایک index method کے اندر کرنی ہے اور بہت سارے method ہیں جہاں پہ آپ نے اس چیز کو use کرنا ہے تو اس time پہ کیا کریں گے آپ same query کو بار بار repeat کریں گے جب بھی آپ all use کریں گے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں پہ پہلے یہ والی condition وہاں پہ apply کریں گے آپ نے دس جگہ پہ all post get کرنی ہے تو وہاں پہ آپ یہ والی جو where condition ہے ہر جگہ pass کریں گے لیکن جب ہم ایک global scope بنا لیں گے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک بار اس condition کو define کریں گے اور جب بھی ہم اس چیز کو call کریں گے تو ہماری یہ query پہ chain کر دے گا اس condition کو فر ایمپل دس time میں اس کو call کریں گے تو دس بار اس کو chain کر دے گا جس کا benefit یہ ہوگا کہ ہمیں ایک بار write کرنا پڑے گا اور اس کو یہ apply 10 time کر دے گا اور اس سے ہمارا code بھی efficient ہوگا کہ ہمارا code separate ہوگا اور ہمارا اٹومیٹکلی اس پہ apply ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کو create کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس command بھی ہے چھیک ہے command سے بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو prefer کروں گا کہ آپ command سے نہ بنائیں آپ ایسی اس code کو copy کریں اور وہاں پہ ڈال دیں کمانڈ سے ایک issue یہ ہوتا ہے کہ جب آپ create کرتے ہیں تو یہ آپ کی model directory کے اندر آپ کا جو آپ کی جو scopes ہیں اندر ڈال دیتا ہے لیکن جو larval documentation ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے name کے اندر app کے اندر scopes یہاں پہ define کرنا ہے ٹھیک ہے میں define کروں php artisan میں ایک scope اور اس کے بعد test scope میں نے لکھا enter کیا یہ دیکھنا یہاں پہ ہمارے پاس model کے اندر یہ آ جائے گا take time okay یہاں پہ یہ دیکھا ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس کی name space کونسی ہے یہ models کے اندر scope لیکن میں اس کو کاؤں پہ create کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھا ہمارے پاس ایک apply method بھی آ گیا ہے similar جس طرح چاہیے میں scope چاہیے ویسے ہی آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ یہاں سے آپ نے command سے لگتا ہے command سے create کریں اور آپ کیا کریں اس کو move کر دیں app کے اندر ٹھیک ہے app کے اندر move کر دیں اس طرح سے move scope into app yes i want to move them اوکے اوکے یہ ہمارے پاس move ہو چکے ہیں scope یہاں پہ آ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کی name space کو create کر دینا ہے کہ ہمارے پاس یہ model کے اندر موجود نہیں ہے یہ ہمارے پاس just app کے اندر scopes کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا everything is working fine اوکے سو اب آپ نے یہاں پہ اپنی condition کو apply کرنا ہے آپ documentation سے بھی دیکھ سکتے ہیں documentation یہاں پہ یہ دیکھیں implement کر رہی ہے scope کو اور scope ایک method apply ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو آپ نے آپ نے یہاں پہ اپنی condition where والی لگانی ہے builder کے object کو call کر کے ٹھیک ہے تو یہ builder والا جو method ہے یہ آپ کے اس پہ append کر دے گا اس کیوری کو تو یہاں پہ اپنے builder object اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے where condition لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں لگاتا ہوں is publish ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آپ کو اس چیز کو call کرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کا global scope ہے اس کو آپ نے use کرنے کے لیے آپ نے اس کو define کرنا ہے اپنے model پہ ٹھیک ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے جو آپ کا method ہے user آپ کا جو model ہے اس کا جو booted method ہے اس کو آپ نے override کرنا ہے by default ہر model کے اندر ایک booted method ہوتا ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے اس کو copy کرنا ہے اور اس کے جو add global scope ہے وہاں پہ add کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو model ہے وہ post model ہے تو میں یہاں پہ post model کے اندر آتا ہوں اور یہاں پہ میں سب سے last پہ کر دیتا ہوں کیونکہ میں ساری چیزیں sequence سے کر رہا ہوں صرف آپ کے لیے اوکے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تو اگر آپ کو یہاں پہ بھول رہا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ مجھے بھی exact یاد نہیں ہے میں اس کو وہاں سے دیکھ کے type کر رہا ہوں ٹھیک ہے public static اور یہاں پہ آپ نے booted booted اور then اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو pass کرنا ہے static add global static ہم کیوں پاس کر رہے ہیں کیونکہ آپ familiar ہوں گے static سے کیونکہ ہمارے پاس اس کو type کر لیوں add global scope اور اس کے اندر آپ نے اپنا scope pass کر دینا ہے new اور ہمارا scope کون سا ہے ہم نے test scope بنا دیا تھا تو آپ کو یہاں پہ post scope بنا ہے کیونکہ post scope descriptive ہے تھوڑا ٹھیک ہے میں یہاں پہ post scope نہ دیتا ہوں let me make this post کوئی بھی چل جائے گا لیکن میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو naming convention ہے یہ سیم رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس گرہ ہم اس کے اندر آئے ہیں top image کا name بھی کر دوں change post scope post scope okay remove کریں واپس آئے ہیں پھر سے اور یہاں پہ ہم نے define کرنا ہے کون سا post scope post اور یہاں پہ type کریں scope okay اور then اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم نے اس کو add کر دیا اب یہاں پہ save کریں اور یہاں پہ controller پہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی condition نہیں ہے ہم نے condition یہاں پہ remove کر دیا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے ویسے تو اسے four post return کرنی چاہیے لیکن اب یہ one return کرے گا کیوں کیوں کہ ہمارے پاس جو کیوری ہے وہ chain ہو کے یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ one نے return کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم میں اگر یہاں پہ اپنے scope کے اندر آؤں let me go to the scope where it is oops not there okay اگر میں scope کے اندر آؤں ٹھیک ہے اور اس line کو میں comment کر دوں تو میرے پاس یہ جو post ہیں یہ four کی four display ہوں گی ٹھیک ہے ہماری ویڈیوز کا size صدا سا لمبا ہو رہا ہے کہ میں ایک چیز کو properly explain کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس four post return کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو global scope ہے اس کا میں فیدہ کیا ہوئے کہ ہم نے اس کو ایک بار condition کو globally لگا دیا ہے اور اس کو call ہم بار بار ترہا رہے ہیں جب بھی ہم اس کو get کریں گے ٹھیک ہے post all کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز apply ہو جائے گی یا single post get کریں گے جو ہمارے پاس global scope ہے یہ add ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کی کیوری ہوگی اس کو ہم globally نہیں لگانا جاتے اس کو ہم ہمارے پاس 10 جگہ اس کو use کرنا ہے لیکن ہم نے اس کو ہم نے totally 10 جگہ اس method کو call کرنا ہے لیکن ہم نے 5 جگہ اس scope کو use کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی solution ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس بھی use کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں local scope ٹھیک ہے وہ local scope آپ define کر دیں گے تو اس سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو next video کے اندر ہم local scope کو cover کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اگر ہم post controller not post controller تو post model تو یہاں پہ ہم اس کو static add global scope ٹھیک ہے میں آپ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس کالن ہے یہ کیوں لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو class ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا یہ والا جو method ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو static ہے یہ نان static نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو اس طرح سے resolution operator کے ذریعے کال کرانا پڑتا ہے تو اس لئے ہم اس کو use کر رہے تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو کے اندر آئے ہم کو ملتا ہوں با بائی کریں موسیقی